ہیلو کے ایسی کے لئے ایک بہت خاص نیوز لے کے آیا ہوں میں یہ صرف ہمارے لئے یا تو صرف اسام کے لئے انڈیا کے لئے نہیں پورا دنیا کے لئے ایک خاص نیوز ہے کہ مطلب سیلانکہ کا ایک لینگویج ہے سنگھل لینگویج اور اس لینگویج میں بھی قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا گیا اور پبلش کیا گیا ابھی تک دنیا کی بہت سارے لینگویجز میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا پبلش کیا گیا تھا اسمیز بولیے ہندی بولیے انگلیش بولیے منگولی بولیے یا تو اسپینش بولیے یا تو گریگ بولیے سارے دنیا کی مطلب لگبک سارے لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور پبلش کیا گیا بہت سیلانکہ کا جو لینگویج ہے وہاں کا جو نیٹیب لینگویج ہے سنگھلی لینگویج اس میں ابھی تک وہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا تھا اور پبلش نہیں کیا گیا تھا ابھی ابھی سری لنکا کی سنگھ ہالی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا قرآن شریف کو ٹرانسلیٹ کیا سری لنکا کی جو جمعیت علماء ہے سری لنکا کی جمعیت علماء سری لنکا جمعیت علماء سری لنکا کے پریسیڈن مولانا ریزوی صاحب اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ بتا دوں کہ جمعیت ایک کافی پرانا ادھر آئے انڈیا کی فیڈی اپ اسٹرگل میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا اور جمعیت کا پورا ایک انفلینس پورا دنیا بھر کی مسلمان کی اوپر ہے جمعیت کا انفلینس ہے جمعیت کا برانچے سے بہت سارے کنٹریز میں ہیں بنگلہ دش میں بھی ہے سری لنکا میں بھی ہے سری لنکا میں بھی جمعیت کا کافی ہے اور اس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں ونہیں سری لنکا کے نیٹیب لینگویج ہے اس میں قرآن کو ٹرانسلیٹر پرنسلیٹ کر دیا گیا اور اس کو دینے کے لئے اس کو دینے کے لئے جو سیلنکا کا ہائی کمیشنر ایمبیسیڈر ہے انڈیا میں ملینڈا مروگدہ وہ خود جمعیت آفیس میں گئے تھے جمعیت کی سیکرٹری مولانا حاکم الدین صاحب کو یہ قرآن شریف جو سنگھلی لینگویج میں اس کو دیا تھا اس کے ساتھ اس کے ذریعے جو ایک قرآن کے لئے ایک ریسپیکٹ بھی دکھایا گیا کہ بھائی ایک دیش کا ہائی کمیشنر ہے ایمبیسیڈر ہے خود جا کے جمعیت علمہ ہند کے آفیس میں جا کے قرآن دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جمعیت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ مطلب یہ قرآن شریف جمعیت کا جو پانچ سر سال پرانا مجید ہے مجید عبدالنبی وہاں پہ رکھا جائے رکھا جائے گا کچھ دن اور اس کے بعد پرمنٹلی جمعیت کا میوزیم میں رکھا جائے گا تو یہاں پہ ایک کافی بڑا ایک development ہے کی مطلب سنگھلی لینگویج میں قرآن کو publish کیا گیا translate کیا گیا اس کو جمعیت علمہ ہند کے officials کو دیا گیا اور اس کے ساتھ جو ہائی کمیشنر ہے سری لانکا کے انڈیا میں ملیندہ مرگدہ وہ جمعیت کے official کی ساتھ مطلب انڈیا اور سری لانکا کے جو کلچرل اسلامی کلچرل جو similarity ہے اس بارے میں بات کیا اور انڈیا سری لانکا کی جو relation وہ کیسے اس کلچرل similarity کی ذریعے بڑھایا جائے آگے بڑھایا جائے میں translate اور publish کر دیا گیا تو یہ تھی آج کا خاص نیوز اور اس کے ساتھ میرا یہ جو خاص نیوز ہے یہ ختم ہوا اور میں یہاں پہ آپ سب کو بتائیں مطلب شکر آدھا کروں گا شکر گزار ہوں آپ سب کے جتنے لوگوں نے مطلب کیسی کو فولو کیا کیسی کے پیج کو فولو کیا اور میں یہاں پہ آپ سب کو ایک ریکوشٹ کروں گا کی مطلب یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے ہمارے پیج کو فولو کریے اور یہاں پہ یہ بھی خوشخبری ہے کہ مطلب جو کیسی کا چینل ہے اس چینل کا بھی ایک یوٹیوب چینل بھی ہم نے کھول دیا یوٹیوب میں بھی کیسی نیوز آپ کو مل جائے گا اس کو بھی سبسکرائب کریے کافی ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ پورا نیوز یا تو ایک پورا انٹرویو ہم فیس بک میں نہیں دے سکتے ٹائم کا ایک کانسٹینٹ ہوتا ہے تو وہ پورا ویڈیو یوٹیوب میں اپلوٹ کر دیا جاتا ہے اسی لیے فیس بک پیج بھی فولو کریے ہمارے ویڈیو کو شیئر کریے لائک کریے اور اس کے ساتھ یوٹیوب میں ہمارا جو چینل ہے کیسی نیوز اس کو بھی سبسکرائب کریے